اسلام علیکم نائنٹھ کلاس پیٹے آج ہم حدیث نمبر سیون پڑھیں گے آج ہم اس کے ترجمہ اور تشریح کریں گے پیج نمبر ففٹی ون پیج حدیث نمبر سیون تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا مننا لیسا نہیں ہے مننا ہم میں سے من جو لم نہیں یرحم رحم کرتا صغیرہ چھوٹے نا ہمارے ولم و اور لم نہیں یوکر تعظیم کرتا جا احترام کرتا کبیرہ بڑے نا ہمارے پھر ایک دفعہ لفظی دیکھیں لیسا نہیں ہے مننا ہم سے من جو لم نہیں یرحم رحم کرتا صغیرہ چھوٹے نا ہمارے و اور لم نہیں یوکر وہ احترام کرتا یا تعظیم کرتا کبیرہ بڑے نا ہمارے اب اس کا بامہ ورہ دیکھتے ہیں لیسا مننا من لم یرحم صغیرہ نا و لم یوکر کبیرہ نا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے یعنی وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے اللہ کی صفات کا مذر ہونا چاہیے یعنی انسان کیا ہے اشرف المخلوقات کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے بہتر انسان ہے اللہ نے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اور اللہ کی مخلوقات میں جب اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں اللہ کی صفات نظر آئیں یعنی اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے اللہ کی صفات کا مذر ہونا چاہیے یعنی اللہ کی جو صفات ہیں وہ انسان میں نظر آنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فطرت اللہ ہلتی فطرن ناسا علیہ اللہ کا وہ طریقہ جس پر فطرت اللہ ہی اللہ کا وہ طریقہ فطرن ناسا علیہ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے لہذا اللہ کی صفات کا مذر ہونا چاہیے ایک انسان کو اس بنا پر انسان سے توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے کول و فیل سے ان کا اظہار بھی کرے یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اللہ تعالی کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے ہر کام اور اپنی ہر بات سے ان کا اظہار بھی کرے مثلا اللہ کے صفت ہے کہ وہ عادل ہے اس لئے انسان عادل کرے یعنی اللہ تعالی آدل ہے سب سے زیادہ انصاف کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے تو لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ عادل کرے اور اللہ تعالی نے اپنے پاک میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو بسند کرتا ہے اور ایک جگہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں ایدی لوح ہوا اقربو لتقوی عادل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے آگے ہے اللہ درگزر کرتا ہے انسان کو بھی چاہیے کہ ایک دوسروں کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے جب اللہ کی ذات معاف کر دینے والی ہے تو لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر کرے اس بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے معاف کر دینے کی روش اختیار کرو معاف کر دینے کا طریقہ اختیار کرو وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دو انسان کو کیا چاہیے کہ دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرے ان کی غلطیوں کو معاف کر دے رحم کرنا اللہ تعالی کی غالب صفت ہے اللہ تعالی غفور الرحیم ہے الرطرہ رحمان ہے رحیم ہے بے حد رحم کرنے والا ہے جب ہم دن میں کی کئی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو اللہ کی غالب صفت ہے رحم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے یعنی دوسروں کے ساتھ رحم کرنے پر زور دیا گیا ہے آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بیجا تمام کائنات کے لوگوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت بنایا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بیجا ہم نے آپ کو اللہ مگر رحمت للعالمین رحمت للعالمین بنا کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللہ رحمت للعالمین اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بیجا ہے رحم کے حق دار ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے عزت و تقریم کے حق دار ہوتے ہیں یعنی چھوٹوں کے ساتھ ہمیشہ مہربانی سے پیار سے پیش آنا چاہیے اس طرح سے اس سے لیٹڑک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین سے پیار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی اقراب ان حابس بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے گیارہ بچے ہیں میں نے کبھی ان سے پیار نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم چین دیا ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا یا اللہ نے تیرے دل سے رحم کا اکچین دیا ہو تو میں کیا کروں یہ حدیث کے الفاظ ہیں یعنی بچوں کے ساتھ رحم و شفقت سے پیش آنا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہترین شیوہ تھا لہٰذا پاسیت مسلم اپنے پیغمبر کی فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چھوٹوں کے ساتھ رحم سے پیش آئیں اور بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں اسی لیے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہم میں سے نہیں یعنی جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہ مانتے ہوئے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم ہے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ شفقت سے محروم ہے بچوں کو مناصر تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا انہیں شفقت سے محروم کرنا ہے یعنی بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہے اگر والدین اس ذمہ داری پر پورا نہیں اترتے تو اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا یعنی بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم کرنا کیا ہے انہیں شفقت سے محروم کرنا ظلم یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی بجائے انہیں چھوٹی سی عمر میں جسمانی مشقت کے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے یعنی بجائے اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں کچھ والدین ایسے ہیں جو چھوٹی سی عمر میں جسمانی مشقت کے کاموں میں بچوں کو لگا دیتے ہیں اس لیے اگر ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید سے بچنا چاہتے ہیں وعید کیا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم کے مطابق جہنم کا عذاب کا سزا کا وعدہ کیا ہے اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری کیا ہے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کا فرض پورا کریں یعنی بچوں کی تعلیم و تربیت والدین پر فرض ہے اور اس فرض سے اگر کوئی انسان سب قدوش ہوتا ہے یعنی فرض پورا نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ چھوٹی عمر میں بچوں سے کام لے تو وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید سے نہیں بس سکتا یہ تھی ہماری حدیث نمبر سیون بچوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے نوٹ بھی کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم حدیث نمبر ایٹ کریں گے اللہ حافظ